چند دنوں پہلے اسرائیلی نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ کارڈ دیکھا گیا جو وہ سڑکوں پر لے کر کھوم رہے تھے جس پر لکھا ہے کہ خیبر was your last chance یعنی خیبر کی فتح تمہاری آخری جیت تھی اب تم ہم سے نہیں جیت سکتے آپ جانتے ہیں کہ فتح خیبر کون سی جنگ تھی یہ وہ جنگ جو یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیاتی پاک میں حضرت علی کرم علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس جنگ میں شریک تھے اور جنگ کے دوران حضرت علی کرم علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی تو آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر اپنے ہاتھ میں جنگ کے دوران پکڑ لیا اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا جنگ ختم ہو جانے کے بعد چالیس لوگ مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے تھے اور اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازہ اور خیبر فتح کر لیا گیا تو آج اسی فیصد مسلمانوں کو یاد بھی نہیں اور ٹیک ٹاک پہ ناچتے گاتے نوجوانوں کو تو بالکل بھی یاد نہیں جبکہ اسرائیلی نوجوان وہ یہودی آج بھی وہ زخم اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں وہ درد آج بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا وہ آج بھی تم پہ غالب آنا چاہتے ہیں اور خیبر کا بوز اپنے دل میں رکھتے ہیں تم ہی کہہ دو کہ اکھاڑا در خیبر کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو اور بچسنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے منزل دہر سے اونٹوں کے ہودی خان گئے اور اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے ہاتھ بے زور ہے الہات سے خوگر ہے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے اے مسلم امہ کے نوجوان اب یہ تیرے بیدار ہونے کا وقت ہے اگر ہم آج اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد نہ کریں گے تو مٹ جائیں گے ہمارا شہرازہ بکھر کے رہ جائے گا اگر اسلاف آج دیکھ لیں کہ نوجوان یہاں ٹک ٹاک پہ ناچتے پھرتے ہیں